دوستو سگر ایک ایسی سمسیہ جس سے آج سارے بس میں سب سے زیادہ مریض دیکھے جا سکتے ہیں اس کے لئے الگ الگ طرح کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں جن کے اندر انسولین ہوتا ہے یا الگ الگ طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے پھر بھی ابھی تک سگر کا کوئی استھائی علاج نہیں دوڑا جا سکا ہے پر دوستو آج ہم ایک ایسے استھائی علاج کے بارے میں جانیں گے یا کہہ سکتے ایک دیسی علاج کے بارے میں جانیں گے جسے آپ گھر میں ہی کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کا سگر دیفنیٹلی کنٹرول ہو جائے گا کہہے نمسکار دوستو میرا نام ہے پرابات کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آرے ورت گیان دوستو میتھی کریلا ایلو ویرا کو سگر کی دبا کی روپ میں استعمال کرنا چاہیے گھریلو نسکوں سے بنی سگر کی دیسی دبا کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ ست پرچت اچھے پیڑام دیتی ہے سگر بھارت میں ایک بہت ہی عام بیماری بن چکی ہے یہاں مدمیہ کی بیماری اتنی تیجی سے فیل رہی ہے کہ بھارت کو سگر کی رازدھانی کا کہا جانا ایک عام بات ہو جائے گی ادنک بھاگ دوڑ بھری جیبن سیلی اور تناو بھری جندگی لوگوں کو سگر کی بیماری کا سکار بنا رہی ہے دن بھر بیٹھ کر آفس میں کام کرنا اور پیائیام کے لیے ٹائم نہ نکال پانا یہ سب لوگوں کے سریر کو جنگ لگا رہا ہے اس کے بعد جب لوگ سگر کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں تو مہنگی دوائیوں کا سیون کرتے ہیں لیکن یہ سبھی دوائیاں ہماری کڈنی، ہارٹ، لیور، آدھی کو دھیرے دھیرے خراب کر دیتی ہیں آج ہم آپ کو سگر کی دیسی دوائے کے بارے بتانے جا رہے ہیں دوستو جس کا استعمال کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیا ہے سگر کی دیسی دوائے؟ سگر کی آئیرویدک دوائے بنانے کے لیے میتھی کے دانے جامن کی ستوکھی گھٹلی بیل کے پتے تیج پتے ان چاروں کو دھوپ میں سکھا لیں سکھانے پر ان چاروں کو پیس کر چون تیار کریں اس چون کو کسی سیسی میں بھر کر رکھ سکتے ہیں چون بنانے کی بیدھی ہے سو گرام میتھی کے دانے لیں سو گرام تیج پتے کے دانے تیج پتہ لیں ایک سو پچاس گرام جامن کے بیچ اور دو سو پچاس گرام بیل کے پتے ان چاروں کو اسی انبات میں ملا کر دھوپ میں سکھا لیں اور پیس لیں اور اس کا سیون کریں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے اور یہ سو گر کو دیفنیٹلی کنٹرول کرتی ہے تو میتھ دوستو دیگئے انفرمیسن آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آنے والی ایسی کسی ویڈیو میں ایسی کسی انفرمیسن کے ساتھ تب تک یہاں آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریے سوسل میڈیا پر سیئر کریے اور کمنٹ کریے جانے والی کسی ویڈیو کو آپ نے آخری تک دیکھا